موسیقی جس طرح خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بطھ رکھے ہوئے تھے اور اس وقت کے مشرک ان کو پوچھتے تھے آج کے مسلمانوں کے لیے بھی تمہیں ویسے ہی بطھ تیار کرنے ہیں کہ جنہیں آج کا مسلمان پوجھے ایسی بحثوں میں پڑ جائے کہ جن میں فقط دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے یاد رکھیے گا بغداد میں جب ہلاکو خان کی فوجیں آ رہی تھی تو وہاں بھی اسی قسم کی گفتگو ہو رہی تھی وہاں کے علماء یہ بحث کر رہے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا یا نہیں جب کوئی قوم اس سطح کی گفتگو تک پہن جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسے تباہ کرتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے پھر ابلیس اپنے مریدوں کو مزید نصیت کرتا ہے میدان عمل میں مسلمان کی کردار کی تعمیر نہ ہونے دینا اس کو ایک صاحب کردار مرد مجاہد صاحب یقین شاہین نہ بننے دینا اس کو ایسی گفتگووں اور خرافات میں پھنسا کر رکھنا کہ عملی زندگی کے کسی پہلو میں بھی کامیاب نہ ہو سکے اور زندگی کے ہر محاص پر شکست کھاتا چلا جائے یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ہر قسم کے نظریے ہر قسم کے عزم ہر قسم کی غلامانہ فکر میں پھنسا رہے یہ دنیا بے شک بے ثبات ہے تباہ ہونے والی ہے لیکن اسی دنیا میں مسلمان کو ڈیوٹی کیلئے بھیجا گیا ہے مسلمانوں کو دنیا میں اپنی ڈیوٹی سے غافل رکھو خانکاہی نظام یا خرافات میں مست کر دو اس کو ایسے زہد اور عبادت میں لگا دو کہ جو اس کو حقیقی میدان عمل اور کشمکش حیات سے دور رکھے اس کو ایسی شاعری ایسے تصوف ایسے مذہبی عقیدوں میں گم کر دو کہ جو اس دنیا کی کشمکش جہد مسلسل یعنی جہاد سے اس کو دور رکھے میں اس امت کی بیداری سے ہر لمحہ خوف کھاتا ہوں یہ ابلیس کی وجلس شورعہ کی آخری الفاظ ہیں جن میں اقبال ابلیس کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ امت کہیں بیدار نہ ہو جائے کیونکہ اس امت کا دائرہ اختیار پوری کائنات ہے اس کو خلیفت اللہ فی الارد ہونے کی حیثیت سے پوری کائنات کے احتضاب کا اختیار دے دیا گیا ہے اس سے پہلے ابلیس آخری نصیحت کرتا ہے اس کے مزاج میں رہبانیت بیدا کر دو کہ یہ دنیا سے الگ تھلگ رہ کر صرف اپنے ذکر و عبادات میں ہی مست رہے اور دنیا میں کشمکش حیات اور جہاد کے ذریعے کوئی انقلاب نہ برپا کرنے پائے ان کو یوں پھنسا دو کہ یہ جہاد، سیاست اور معیشت کی طرف سے غافل ہو جائیں روزے، حج اور عمروں میں اتنے مشغول ہوں کہ ان کو یہ علم ہی نہ ہو کہ وہ تاغوت کے نظام کے غلام بنا دئیے گئے ہیں اقبال نے ایک اور مقام پر ایک آزاد، مرد مجاہد اور ایک خانکائی نظام میں مست راہب کا یہی فرق بتایا تھا کہ جس سے کفر کو کوئی خطرہ نہیں اقبال نے یہاں موازنہ کیا ہے ایک مرد مجاہد اور ایک شاہین شاہل علاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو پوری کائنات کا احتساب کرتا ہے وہ سطح افلاق میں تکبیر مسلسل بلند کرتا رہتا ہے اس شخص سے کہ جو پیوستہ زمین تزبیع و مناجات میں ہی لگا رہتا ہے ایسے بے عمل راہبوں میں اور پتھروں اور درختوں میں کوئی فرق نہیں اس کے مذہب کی حیثیت وہی ہے کہ جو ملا کے مذہب کی ہے کہ جو جمدات اور نبتات اور کیڑے مکوڑوں کا مسلک ہے اقبال نے دونوں سیاسی اور معاشی نظریوں سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوریت اشتراکیت اور امریت سب کی اصلیت مسلمانوں کے سامنے گھول کر رکھتی اور بتا دیا کہ تمام کے تمام ابلیس کے بنائے ہوئے نظام ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے اس سیہونی بینکاری کو کہ جس کو یہودی کنٹرول کرتے ہیں اقبال کئی مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ فرنگ کی رگ جان پنجہ یہود میں ہیں اقبال نے مغربی تحزیب کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ یہ پوری تحزیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی مغربی تحزیب پر آپ کی بڑی گہری نگاہ تھی اور اتنی ہی شدید تنقید بھی آج پوری دنیا مغربی تحزیب سے متاثر ہے پوری چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ لاکھوں مسلمان اپنی مرضی سے حدرت کر کے دارالاسلام چھوڑ کر دارالکفر میں عباد ہو رہے ہیں مغربی تحزیب نے اتنا پور کشش جال پھیلایا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر خود کفر کے نظام میں جا بستے ہیں اور اپنے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں اور جب ان کی اولادیں لا دین ہو کر ان کی ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں تو ان کی لیے یہ ایک بہران بن جاتا ہے لیکن مغرب نے یہ نظام بنایا ہی کچھ یوں ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چون ہو جاتی ہیں علم و حنر سیکھنے کیلئے کوئی جانا چاہے تو ٹھیک لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں اندھیرہ اور تاریکی ہے وہاں انسانیت اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ نہ عزت ہے نہ ہی آبرو اور نہ ہی گھرے لو زندگی خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے پورا نظام کے جو مغرب نے قائم کیا ہے وہ انسانیت کے حوالے سے دھرندوں اور جانوروں کی سطح تک گرا ہوا ہے تم اس چیز سے اندازہ کرو کہ امارتوں کی شان و شوکت تعمیر اور آنائی کے حوالے سے سرمایہ داری نظام کی نمائندہ بینکوں کی امارات مذہب کی نمائندہ گرجوں کی امارات سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں یعنی معاشرے میں اب مذہب کی نہیں سرمایہ کی عزت و اہمیت ہے پوری دنیا میں بڑی بڑی امارتیں اور خوبصورت تعمیرات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس معاشرے کی بنیاد کس چیز پر ہے مذہب پر یا مادہ پرستی پر ترکوں نے سب سے زیادہ خوبصورت مسجدیں بنائی چونکہ اس دور میں غلبہ اسلام کی روحانی اساس کا تھا تمام اسلامی تحزیبوں میں مسلمان جب بھی امارتیں تعمیر کرتے تو ان کی سب سے ممتاز امارت مسجد ہی ہوا کرتی تھی اس کے مقابلے میں جدید مغربی تحزیب نے یہ رواد شروع کیا کہ سب سے بڑی اور خوبصورت امارتیں بینکوں کی ہوتی ہیں کراچی میں بھی کئی دہائیوں تک سب سے اونچی امارت حبیب بینک پلازا ہی رہی تھی اقبال نے اس نقطے کو بیسویں صدی کے آغاز میں ہی نوٹ کر لیا تھا اقبال نے یہاں پہ پورے بینکاری نظام اور سیہونیوں کی سرمایہ دارانہ معیشت کو اڑا کر رکھ دیا اقبال نے قرآن سے ہی الفاظ لیے ہیں کہ جب یہودی کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت ہی کی ایک شکل ہے تو جوابن اللہ کہتا ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام اور اللہ نے قرآن پاک میں سود اور ربا کے نظام کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے یہاں پر اقبال نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ لوگ سود کو تجارت کہتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ جوا ہے اور یہ لوگ ہمیں مساوات انسانی حقوق آزادی اظہار کا درست تو دیتے ہیں مگر حقیقت میں یہ خود لوگوں کا لہو پیتے ہیں ایک آدمی کا نفع لاکھوں کیلئے تباہی کا باعث بنتا ہے پوری پوری قومیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس سود اور ربا کے نظام میں پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات علامہ اقبال نے بیسویں صدی کے عوائل میں جو کچھ بھی کہا تھا آج آپ وہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وقت آ چکا ہے کہ اقبال کے نظریات کو دوبارہ زندہ کیا جائے موسیقی موسیقی